اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے معاملات میں کرزدار کو محلت دیا کریں اگر وہ تنگ دست ہو تو کرز کو معاف کر دیا کریں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تُو نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس نے کہا مجھے معلوم تو نہیں ہے پھر اسے کہا گیا تُو غور کر اپنے آمال پر پھر بتا جب اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا اس نے کہا کہ مجھے خبر تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ جب میں بائے کرتا تھا یعنی جب سودہ کرتا تھا کسی چیز کا یا تجارت میں جو کام کرتا تھا یعنی مال بیچتا تھا تو تجارت میں جس قدر کرز ہو جاتا تھا اگر وہ مال دار ہوتا تھا تو اس کو میں محلت دیا کرتا تھا لیکن اگر وہ تنگ دست ہوتا تھا تو اس مقروض کا کرز میں ماف کر دیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی اس کے پاس نیکی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو گویا آپ بھی یہ نیکی کمائیں کیا پتا اس دن اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی بدولت جنت میں داخلہ عطا فرما دے آمین